اسلام علیکم دوستو میں عمران اللہ خان اور میں آج آپ سے ایک درخواست کرنے جا رہا ہوں اور میری درخواست یہ ہے کہ میں اب جو ویڈیو آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں پلیز پلیز براہ مہربانی آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں یہ ویڈیو ہے مسلمانوں کے سائنس میں اروج اور زبال کا پورا نیچوڑ اور کیا وہ ازباب ہیں جو مسلمان یعنی اتنے پستی کے طرف آگئے اور ہمارے کیا اروج ہے جسے آج بھی پوری گنیا مانتی ہے اور جن کا یہ ویڈیو ہے ان کا نام ہے ڈاکر اقتدار حسین فاروقی صاحب یہ ہندوستان کے مایانا سائنٹسٹ ہے اور شاید ہم نہیں جانتے لیکن ان کی کیوٹی پوری عرب کنٹری میں چلتی ہے اور انہوں نے جو انویٹ کیا ہے جو آج ہم قرآنی گارڈن کے بارے میں جو سنتے ہیں یہ انہی کی دین ہے جنہوں نے مارڈنائز گارڈن کو چینج کر کے ایسے جھاڑ یا ایسے پودے لگانے کا ایک کنسپٹ عربوں کو دیا کہ جس سے انہیں نہ صرف غزہ مل سکے بلکہ دوا بھی مل سکے ایسے گارڈنن کی کنسپٹ جناب اقتدار حسین فاروقی صاحب نے دیا ہے کئی طرح کے ایوارڈ انہیں ملے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ایسے ہیرو کو بلکل نہیں جانتے اور نہ ان کو پہچانتے ہیں تو میں آپ سے پھر ایک بار درخواست کر رہا ہوں کہ پرائے مہربانی پلیز اس ویڈیو کو سنیے یہ ویڈیو کو سن کر میرے اندر ایک عجیب قسم کی بیچینی پیدا ہوئی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بیچینی آپ کے اندر بھی پیدا ہو اور آپ کو بھی وہ بات سمجھ میں آئے جو شاید ایک سائنٹسٹ کے نکلے ہوئے الفاظ سے یا ان کی کہی ہوئی باتوں سے شاید ہمارے دل میں کچھ بات بن جائے اور بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں اور بلکل اتمنان سے دیکھیں شکریہ اب جو ویڈیو ہے وہ اطلاع حسین فاروق صاحب کا ہے جسے ہم بہت ہی دھیان سے سنیں گے جو موضوع ہے اس پہ میں ایک مشکل سے دس منٹ کی بات کروں گا اور اس کو بھی اسی طرح روانی سے آپ کو دکھا دوں گا دیکھیں ایک تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کا اروج اور زوال اروج کے سلسلے میں صرف ایک مثال میں آپ کو دینا کہتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ یورپ گئے ہوں گے میں بھی یورپ کئی مرتبہ گیا ہوں جرمنی بھی فرانس بھی انگلینڈ میں تو متاجبید بار کانفرنسز بغیرہ میں اٹلی بھی اور جہاں میں گیا ہوں وہاں میں سائنس فیکلٹی میں تو ظاہر ہے گئی گیا زیادہ تر سائنس فیکلٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہال ہوتا ہے وہ میوزیم کہہ لیجئے یا اور کسی نام سے اس میں بڑے بڑے پورٹریٹس سائنس دانوں کے لگے ہوتے ہیں کہیں بھی آپ چلے جائیے کسی بھی یورپ گئی مرتبہ اور وہ عام طور سے شروع ہوتے ہیں ارسٹو سے ارسٹوٹل سے ارسٹوٹل ایک فلسفور بھی تھا لیکن بہرحال بہت بڑا سائنٹس سر جائے جاتا ہے اور اس کے پاس جنہیں سائنس دان بڑے بڑے گزرے ہیں وہ ان کے سب کے پورٹریٹ ہوتے ہیں چاروں طرف لگے ہوتے ہیں آپ لوگ جو گئے ہوں گے وہ یقیناً جانتی ہوں گے لیکن ایک بات شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو ایک پورٹریٹ آپ کو وہ ملے گا جس میں خواہ ہوگا فادر آف کیمسٹری اور نیچے لکھا ہوگا جیبر جی ای بی ای آر فادر آف کیمسٹری پھر ایک پورٹریٹ ملے گا اس کے برابر ہی ایک پورٹریٹ ملے گا اس میں لکھا ہوگا فادر آف میڈیسن ریزز آر ایچ اے زیڈ ای ایس ریزز اس کے بعد ایک پوسٹر ملے گا جس کے نیچے لکھا ہوگا فادر آف سرجری البو قاسس یہ اس کا نام دیا ہوگا پھر اس کے بعد ایک آپ کو پوسٹر ملے گا جس کے نیچے لکھا ہوگا فادر آف آپٹکس اور اس کے نیچے لکھا ہوگا الہیزن پھر ایک پوسٹر ملے گا آپ کو یہ میں اس کے بیچ میں کوئی اور پوسٹر نہیں ملے گا اور اس کے بعد ایک پوسٹر یا جس سمجھئے کہ تصویر ملے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ فادر آف الگیبرا الگوریزم اس کے بعد ایک اور ملے گا آپ کو پورٹریٹ بہتا جس میں لکھا ہوگا فادر آف میتمیٹکس ابو کامل یہ چھے ہو ساتھویں صدی سے لے کے آٹھویں صدی سے لے کے اور تیرہویں صدی تک مسلمان تھے جن کو یورپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے موضوعات کے فادر تھے باوہ تھے ہم لوگ نہیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپریمنٹل کیمسٹری کی بنیاد جابر بن حیان نے دی تھی اور اس کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے خوارزمی الگوریزم فادر آف جیومیٹری ابوالقاسم زہرابی فادر آف سرجری کہا جاتا ہے کہ سرجری کا تصور تک اس وقت دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا جس وقت اس نے سرجری شروع کیے اسی طرح فادر آف آپٹکس الہیسم عربی میں ہے لوگ ہلہیشم بھی اس کو کبھی کبھی پڑھتے ہیں لیکن الہیسم نہ میں جو آپ سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں تاریخ زیادہ تر پورٹریٹس دیئے گئے ہیں ساتویں صدی سے لے کے اور چودویں صدی تک جتنے پورٹریٹس ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ہیں اور پندرویں صدی کے بعد درجلوں پورٹریٹس ہیں اس میں کوئی مسلمان نہیں تو یہ عروج اور یہ زوال کہ عروج کے زبانے میں کوئی غیر مسلم نہیں اور زوال کے زبانے میں کوئی مسلمان نہیں یہ اصل اور ایک چیز میں آپ بتا دوں کہ آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ کہیں کہیں روجر بیکن کا نام بھی وہاں آتا ہے جیراد کا بھی نام آتا ہے اس دور میں تاتویس یہ دونوں یورپین ہیں اور قرطبہ اسلامی یونیورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے شورت ہاتھی تو یہ عروج اور زوال آئیے ایک دوسری بات کرسکتا ہے عروج کے زمانے میں صرف اسپین میں اسلامی اسپین میں قرطبہ یونیورسٹی میں اس کی لائبرری میں تین لاکھ کتابیں تھی تین لاکھ اور اسی طرح دوسری لائبرری میں کہیں تین اور کہیں پانچ اور کہیں چھے لاکھ اور یہ مہت اور تھا جو یورپ کا کالا یعنی بلیک ڈیز گویا کے کہلاتا تھا بلیک ایجن اور وہاں جو سب سے بڑی انیورسٹی پیریس کی تھی اس پہ دو ہزار کتابیں تھی اب آپ سنیئے کہ کہا ہی جاتا ہے کہ اس وقت ہارڈورڈ انیورسٹی میں تقریبا اٹھارہ لاکھ کتابیں ہیں اور کسی بھی عرب ملک کے لائبری میں دس ہزار سے زیادہ خدا بھی نہیں یہ اروج اور زوال کی ایک مثال ہے ایک اور مثال میں آپ ساتھویں صدی سے لے کے چودزی صدی تک آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کسی شخص سے بھی کہ کوئی بھی انوینشن کوئی بھی دسکوری ہندوستان میں نہیں ہوئی کوئی بھی انوینشن کوئی بھی ڈسکوری یورپ پہ نہیں ہوئی سائنس کی کوئی بڑی طرف کی یورپ پہ نہیں ہوئی یہ یہ ساری ترقیات اسلامی دنیا میں چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے وہ ایسیڈ بنانا ہو ایسیڈ ایسیڈ سلسیڈ ایسیڈ یہ سارے ایسیڈ بنانے ہو جتنی انوینشن اور ڈسکوری تھی وہ صرف اسلامی دنیا میں پندرمی سلسی کے بعد کوئی ایک ڈسکوری اسلامی دنیا کی ریپورٹ نہیں ہے ایک اور سن لیجئے پیٹنٹ جو ہیں آپ سبی کو معلوم ہوگا پیٹنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کس ملک میں کتنی سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے ایپ لائی ایپ لیکی ایپلیکیشن کے ساب سے گویا کے بڑے پروٹیکشن ہوتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کا یہ موبائل ہے یہ سبھی پہلے پیٹنٹ ہوئی اور اس کے بعد ان کا پروٹیکشن ہوا اور یہ زیادہ در پیٹنٹ جو ہیں لوگ امریکہ میں لیتے ہیں کیونکہ امریکہ اب میں اگر آپ کا پیٹنٹ ریسٹر ہو گیا اور اس کے بعد وہ ایکسپٹ ہو گیا تو اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے ایک میں نے ٹیبل نیٹ پہ دیکھی اور وہ میں نے اپنی کتاب اچھا مجھے زیادہ بات کرنے کے لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے یہ جو بیکس ہیں اس میں میری کتاب بھی رکھی ہوئی ہے جس میں یہ ڈیٹا جو میں آپ سے کہ رہا ہوں وہ مل جائے گا اس کا ریفرنس بھی مل جائے گا اس جی جی یہ اس میں یہ ساری باتیں جو میں ارز کر رہا ہوں یہ آپ مل جائے گا اس لئے میں تفصیل سنی جا رہا ہوں چند باتیں بہت ضروری ہیں جو میں کہ رہا ہوں اب آپ سنی ارود اور دوال کا حال میں نے بتایا یہ کہ ایک شخص جلسکی ہے جس نے ارستو سے لے کے اور دو سو ساب تک مسلمانوں کا حال دیا ہے مسلمانوں کے نام دیئے ہیں جنہوں نے اس دنیا پر امپیک ڈالا ہے مطلب آج جو دنیا ہے وہ دنیا نہ ہوتی اگر یہ سائنس دان نہ ہوتی جو اس کا کہنا ہے اس نے اور شروع سے ارستو سے لے کے اور دو ہزار ساتھ تک نوبل پرائز جس کو ملے ان کا سب تک رہی ہے ساتھویں سندی سے لے کے پتنویں سندی تک اس نے 130 نام دیئے ہیں کہ یہ 130 نام ہیں جنہوں نے دنیا کی سائنس میں اور دنیا میں جو ڈیویلیپنٹ واہ ہے اس پہ ایمپیکٹ ڈالا ہے 130 اور 130 میں 108 مسلمان ہیں اس کے بعد اس نے 25 حدیث سے لے کے اور تقریبا دو ہزار ساتھ یا چھے تک تقریبا ساڑھے تین ہزار نام دیئے ہیں اس پہ کوئی مسلمان ہے یہ اروج اور زواد اب آخری بات میں آپ کو بتا دوں جو میں کہہ رہا تھا کہ پیٹنٹ جو پیٹنٹ ہزار کرتے ہیں کہ اس ملک میں اپلائی ریسرچ کتنی دیئے یہ پیٹنٹ سے معلوم ہوتا ہے ہر ملک پیٹنٹ لیتا ہے لیکن جو اچھے پیٹنٹ ہوتے ہیں اور جن کے بتاد لوگ سمجھتے ہیں کہ یقین کی پیٹنٹ ہیں وہ عام طور میں اس بھی لیجیے گا اس کا ریفرنس بھی میں نے دیا ہے کہ وہ کہاں ہے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں میں نے سارے کیلکولیشنز کر کے اور وہ ڈیٹا دیا ہے اس میں دو ہزار ایک سے دو ہزار چوتہ تک سارے ملکوں کی پیٹنٹ جو امریکہ میں ریجیسٹر ہوئے وہ سب دیئے گئے ہیں اور ان ملکوں کے نام ہیں کہ کس ملک نے کتنے پیٹنٹ اور کس ملک ہیں دو ہزار ایک سے دو ہزار چوتہ تک بیس لاک چھے ہزار سمتنگ یعنی یوں بیس لاک سمجھ دیجئے آپ بیس لاک پیٹنٹ ریجیسٹر ہوئے امریکہ میں دو ہزار ایک سے دو ہزار چوتہ تک جس میں جاپان نے چار لاک ریجیسٹر کروائے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جاپان کی ترقی کی ترقی تقریباً 99 ہزار ساٹھ ہزار پیٹنٹ فرانس نے امریکہ میں ریجیسٹر کروائے تقریباً چھپن ہزار پیٹنٹ یہ سب میں اس میں دیا ہوا رہے چھپن ہزار پیٹنٹ انگلینڈ نے یوکی نے امریکہ اور یہ پھر اس کے بعد یہ لفظ چلتی آرہی پھر مسلمان دنیا مسلمان کنٹریز کے نام جن آرہے پوری اسلامی دنیا کے پیٹن جو امریکہ میں ریجیسٹر ہوئے ہیں پونچی تعداد پانچ ہزار پچپن اب آپ سوچ لیجئے کہ دیس لاکھ میں چار لاکھ کا کنٹریبوشن جاپان کا ہے اور اس سے آپ ادردہ لگا سکتے ہیں لگ بگ ایک لاکھ کنٹریبوشن جرمنی کا ہے اس سے آپ ادردہ لگا سکتے ہیں اور پانچ ہزار پشپن پوری اسلامی دنیا کا ہے اس سے آپ ادردہ لگ سکتے یہ بات میں نے جو آپ سے مختصرن بتائی ہیں وہ ہیں مسلمانوں کے عروج اور زوال اب عروج اور زوال پر علماء اکرام نے کیا کہا ہے میں کچھ اپنی طرح علماء اکرام نے کیا کہا ہے مسلم دانشوروں نے کیا کہا ہے غصے کا اظہار کیا ہے مولانا آزاد پہ یہاں تک کہا ہے کہ اے مسلمانوں غفلت سے بیدار ہو دیکھو کہ تمہارے ساتھی تم سے کتنا دور نکل چکے ہیں اور تم ابھی تک غفلت پہ پڑے ہوئے دیکھو دھوپ کہاں تک مولانا آزاد تک اسی طرح مولانا آزیمیہ نے کہا ہے کہ اور مولانا آزیمیہ کا اس میں آپ پڑھ بھی لیں گے کہ خدا کیا ہے مولانا آزیمیہ کہتے یہ ہیں کہ کیا ہوا کہ سولوی صدی کے بعد مسلمانوں میں جینئس پیدا ہونے بند ہو گئے کیا وجہ ہوئی اور کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس سائنس کو جس سائنس کی بنیاد کے اوپر یورپ کی نشات سانیہ ہوئی اس سائنس کو مسلمان نے چھوڑ دیا یہ یورپ بھی مانتا ہے کہ یورپ نے جو ترقی کی اور جو نشات سانیہ ہوئی اس کی وجہ کیا تھی سارا ان کے پاس گویا کہ ترجمہ ہو کے پہلے وہ گریج میں ترجمہ ہوا پھر عبرانی میں ترجمہ ہوا اور عبرانی سے فرنش ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ گکریہ راضی کی الحاوی اور ابن سینہ کی القانون یورپ کی یونیورسٹیوں میں چھے سو سال پڑھائی گئی کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب جو دینی نہ ہو وہ اتنے عرصے تک کسی یونیورسٹی میں نہیں بڑھائی یہ تھا مسلمانوں کا لٹریچر مسلمانوں نے جو یورپ کو دیا وہ ہندوستان کا علم ہمسہ کے حساب ہندوستان کا لٹریچر سنسکر کے ذریعے سے یورپ پہ نہیں گیا ہندوستان کا لٹریچر عربی کے ذریعے سے یورپ نے گیا اور طور یونان جو ان کا حصہ تھا اس کا لٹریچر عربی کے ذریعے سے یورپ کو معلوم ہو کیونکہ وہ دائے ہو چکا تھا اس اچھرہ جیدی لٹریچر تو یہ مسلمانوں کے جورو اور جوال تھا تو یہ تھے جناب اتخدار حسین فاروقی صاحب اور جیسر سائنس کے جو جتنے اجداد ہیں موجود ہیں جنہوں نے ایجاد کیے ہیں اور ان کے بارے میں بتا رہے تھے اور اروج اور مسلمانوں کے اروج اور زوال کا جو کچھا چٹھا ہے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ پیش کی اور میں بہت ہی ارسا کو ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قریبتے سے بہت اچھے انداز میں یہ بات پیش کی ہے یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے ان کے یوٹیوب چینل سے ہم نے لی ہے اور میں اس ویڈیو کا میرا دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی اپنی تاریخ کو نہیں سمجھتی وہ قوم کبھی بھی اروج پر پھر سے نہیں آسکتی اگر ہم کو اروج پر آنا ہے تو ہمارے ماضی کو جاننا بہت ضروری ہے جب تک ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے اور ہمارے زوال کے ازباب کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اروج کے طرف اس راستے پر گاملن نہیں ہو سکتے یہ ایک ایسا تھیوری ہے یا یہ فارمولا ہے ترقی پذیر قوم کا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اس بات کو جتنے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور جب تک ہم سب مل کر کوئی ایک ٹھوس قدم نہیں اٹھائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کام کام تو بہت ہو رہے ہیں آٹ آٹ یونیور سٹی ہماری اس ملک میں موجود ہے انجمل اسلام جیسے لاکھوں کے قریب کالیجز اور اسکول یہاں موجود ہے اور ہر بیس سے پچیس گھرہ میں ایک مدرسہ موجود ہے وہاں ایک مولیم موجود ہے اور تعلیم کی ہر وہ چیز آج مسلمان پاس موجود ہے پھر بھی ہم ترقی میں جو اتنے پیچھے ہے جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھ کر سوچنے کا وقت ہے سمجھنے کا وقت ہے اور ایک قدم اٹھانے کا وقت ہے اور میں اتنا کہہ کر آپ سے عددہ کرتا ہوں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے آپ اور بہت سارے ویڈیو آئیں گے اور ہماری اس کوشش کو آپ سے سرحہ ہے شکریہ جزا کر اللہ حافظ سلام علیکم سبسکرائب کیجئے عمران اللہ خان کو اور بیل ایک پر پر